پاکستان کو ٹینک بنانے میں مدد کر رہا ہے چین پاکستان اور چین کی جو آپسی ویلی بھگت ہے اس کا ایک اور ثبوت دیکھئے ایک سو بیس ال خالد ون ٹینک بنانے میں چین کر رہا ہے مدد ہر سال پچیس ٹینک بنانے میں مدد کر رہا ہے چین جس کے اپنے ٹینک چلتے نہیں ہیں وہ پاکستان کو مدد کر رہا ہے پاکستان کو تقنیقی اور آرٹھک مدد دے رہا ہے چین ایک اور بڑی خبر لڈاک سے لگتار آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سمیں کیا چل رہا ہے اور یہ جاننا اس لیلی ضروری ہے کیونکہ چین جس طرح سے گھرا ہوا ہے وہ لگتار ساجش کر رہا ہے اور ایسے میں بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان کو آپ کا پرچک کراتے ہیں آپ کا پرچک کراتے ہیں اپنے مہمانوں سے آپ کا پرچک کراتے ہیں جو ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ میں ہم اس پوری کہانی کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو کئی ماتپون جانکاریہ دیں گے ہمارے ساتھ میں لڈاک سے جڑے ہوئے ہیں میجر جنرل سنجے سوئی لڈاک سے جڑے ہوئے ہیں اور لگتار لڈاک کا حال بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ میں آدھت راسکول جڑے ہوئے ہیں لڈاک سے آدھت راسکول کو ان علاقوں میں ریپورٹنگ کا زبردست ضربہ ہے اور ساتھ میں امتاب سنگھ صاحب وہ سینٹر فار رشن این سینٹرل ایشن سٹیڈیز وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ساتھ میں جعوید گفاری یہ پاکستان میں بیورو چیف ہیں سیون نیوز کے وہ بھی ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں سب کا سواگت ہے شروع کرتے ہیں آدھت پہلی پہلی پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ کہ جس طرح سے چین کے بارے میں بھارت دوٹوک بول رہا ہے بھارت دوٹوک بول رہا ہے اتنا اگریسیو رکھ ویدیش منترالے کا رکھ بہت اگریسیو رکشا منترالے کا رکھ بہت اگریسیو یہاں جو لیسی پر ہم دیکھ رہے ہیں بہت اگریسیو یہ رکھ کس بات کا ارشارہ کر رہا آدھت دیکھئے رکھ تو اس دن سے ہی کلیر ہو گیا تھا جب پردان منتری موڈی خود لڈاک کی بھومی پر سندو کی بھومی پر آئے تھے اور خاص طور پر چین کو کہا تھا بینہ چین کا نام لیے کہ وستارواد کی نیتی نہیں چلنے والی ہے انڈکیشن تب مل گیا تھا اور جو گرہ منترالے ہو چاہے وہ ویدیش منترالے ہو یا پھر جو دیفنس منسٹری رکشا منترالے ہو وہ بھی اس کو آگے بڑھا کے لے کے جا رہے ہیں ابھی رکشا منتری رشیا میں ہے سننے میں آ رہا ہے اس جیشنکر بھی رشیا جائیں گے 6 ستمبر کو تو ستیتی کلیر ہے ایک جو مضبوط ستیتی کے ساتھ وہ رشیا میں جا رہے ہیں اور چینی ویدیش منتری اور چینی رکشا منتری کو بھی وہاں پر فیس کریں گے تو یہ درشاتہ ہے کہ یہ بھارت کا جو پورا سٹرائٹیجک میپنگ ہے وہ اس ایریا میں بہت بدلی ہے کیونکہ میں پچھلے کئی سالوں سے یہاں آتا رہا ہوں کم سے کم آٹھ سے دس بار یہاں پر آیا ہوں چوشول بھی گیا ہوں میں نے ستیتی میں بہت بدلاؤں دیکھا ہے اور یہ آرمی میں بدلاؤں نہیں کہہ رہا ہوں بڑی خبر یہ ہے کہ بھارت سے ڈرہا ہوا چین پاکستان کی کر رہا ہے مدد بڑی خبر اس وقت کی اس وقت کی تی ایٹی فائیو ٹینک کی اپ گریڈیشن میں مدد کر رہا ہے چین تی ایٹی فائیو ٹینک کی اپ گریڈیشن میں چائنہ نورتھ انڈسٹریز کارپوریشن کر رہا ہے پاکستان کی مدد چین کا ایشیا پیس فکڈ ڈپارٹمنٹ ہے سی ای 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 سی اور چین لگتار پاکستان کی مدد کر رہا ہے چونکہ بھارت سے مرچے پر ہار چکا ہے تو اب پاکستان کی مدد کی جاری ہے اور کوشش کی جاری کی ٹو فرنٹ وار جیسے کہتے ہیں یعنی کہ خود ہار رہے ہیں تو ایک اور دشمن پاکستان جو الڑی ہے اس کو اور تھوڑا سا خات پانی دو تاکہ دو اور سے یہ پوری لڑائی چھڑ جائے